اسلام علیکم جی میں اتوا ڈاویس کو منسیحال کوٹی تین چار چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ نے جے چنگیاں لگن تے سن کے شیر ضرور کرے ہو جی مجھے میدے تو انہوں چنگیاں لگن دیاں کیوں کہ میں اپنے مختصر جے ٹائم دی بیچ اپنی گالا مکاشہ دنا لمی گالا میں کدے نہیں کی تھی نہ آپ کو پین پایا تے نہ ہی کہہ دا ٹیمز آیا میں کارنا گلے ہوئے چھوٹیاں چھوٹیاں دو تین میں ٹیپاں دسن لگ گاں کچھ گلہ میں دسن لگ گاں اگر تو آٹی ویچ اے چیزاں ہے تو انہوں بدلان دی کوشش کرو اور جیڑیاں گلہ میں تو انہوں دسن لگ گاں انہوں گلہ اپنے ویچ تسی ایڈ کرو انشاءاللہ تو آٹی نیندر جیڑیاں بڑی پرسکون بڑی مزیدار سب تو پہلی گاں لے ہوئے کہ جیڑا کپڑا جیڑا لباس تساں پائے ہے نا ساون تو پہلنا بیکھنا میں غور کرنا ہے کہ اے کپڑے میرے پاک ہے انہیں کہ نہیں صاف نہیں میں پاک دی گال پہ کرنا کیونکہ ہر صاف پاک نہیں ہوں دا لیکن ہر پاک صاف ضرور ہوں دا سو اس واسطے صاف کپڑے دی گال نہیں پہ کر دا تساں ساون تو پہلنا اپنے کپڑے انہوں بیکھنا ہے کیا ساڑے کپڑے پاک ہے انہیں کہ نہیں پاک کپڑے پاک دے وضو کرنا ہے پھر بیکھنا ہے جیڑی منجی دے بیٹھ دے اسی ساون لگ گیا او چادر او شیٹ او سرانہ او کمبل او پاک نہیں کپڑے پاک پانے نہیں پھر وضو کرنا ہے پھر بسترہ پاک ہو تسلی بخش او سن بعد جیو تساں بسترے دے او تے لیٹنا ہے اے ہاتھ سجا جڑائے تھلے اینج رکھنا ہے اے اثرانہ اے اثروں کو تساں لیٹنا ہے اے خباز تُوہاں اٹھے رکھنا ہے تساں بکھی پا رو تساں لیٹ جانے تساں پھر اپنا جائزہ لینے اپنی تلاشی لینے اپنا محاسبہ کرنے اپنے آپ نو اپنے ایک ٹیرے ویچ کھلا کہ تے پوچھنا ہے کہ آج دا جڑا دن گزرے ہے میں کہہ دا حق دے نہیں کھا دا میں کہہنا زیادتی تے نہیں کیسے کسے نو پیڑھا تے نہیں بولیا کسے نو درد تے نہیں دیتا کوئی ایسا گناہ تے نہیں کیتا کہ اللہ پاک دی ذات نو ناغوار گزرے تے میری پکڑ دا سباب بنے تساں تساں اپنا محاسبہ کرو گے اپنے آپ دا جائزہ لگے اپنی تلاشی لگے تے تو ان خود ہی پتا لگ جائے گا کہ میں کی کیتا ہے تے تو ان سمجھ آجائے گی کہ میرے کلوں اے غلط ہو گیا ہے تے اگلے دن دا ارادہ کر لو کہ میں انشاءاللہ نہیں کرانگا اپنے آپ دیوں تلاشی لگے اپنا محاسبہ کر کے وہ اپنے امال دا جائزہ لگے اللہ کلوں استغفار کر کے تے پھر درود پڑھنے دیکھو نو میں گلنے گلنے پیداسنا پکیاں گلنے پیداسنا کچیاں گلنے نہیں ازمائیاں گلنے پیداسنا اپنا جائزہ لگے محاسبہ کر کے اپنی پوچھتا اچھ کر کے چھانبین کر کے تے پھر تُسا درود شریف پڑھنا ہے درود ابراہیم جو پڑھنے لاغ پہ ہوگے تے تو انہوں قدرت ہوئی آئیں نا جو میں نیندر آؤں لاغ پہ گئے انہوں آدھے نے اللہ دی سکینہ بسنا اللہ دی رحمت بسنا وہ قدرت ہی نا تو انہوں نیندر جی آؤں لاغ پہ درود شریف پڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ ایک اور گال میں آئی تے ایڈ کر دا جاؤ کہ سونٹ تو پہ لاغ درود شریف پڑھ دیا ہے تو ساں ارادہ کرنا ہے کہ میں صبح اٹھ کے نا تے فجر دی نماز پڑھنے ہی یا تحجد دی نماز پڑھنے ہی نا لارم لاؤ آٹو میٹا کی تو انہوں جاؤ اس ٹیم دے اٹھے آ جائے دی پکی گال اور اگر تو ساں ارادہ کی تا ہے کہ میں صویرے اٹھ کے نماز پڑھاں گا فجر دی یا میں تحجد دی نماز پڑھاں گا تو انہوں اس ٹیم دے جاغ نا نا آئی تو انہوں تو آڈی نیت دا ارادے دا سواب ایک نیکی لازمی مل جائے گی ایس گالا نو بے فکر ہوئی ہو لیکن ارادہ کر کے مندہ ساں اٹھ کے دے فجر پڑھنے ہی آٹو میٹا کی جاغ آئی آن دی سو تسی جنو ساں نا ہے تے لیکھنا ہے کوشش کرنے کہ کمرے دے بیچ روم دے بیچ لیٹے ہو گراس فین ہوئے تاکہ ہوا کراس ہون دی روئے کئی واری تو ہاں بیک ہے لوگ کی نا ہیٹر شیٹر لاکھ سر دییاں دے بیچ تے بیلکل ہر پاس دروازے کھڑکیاں روشنزان بندکار چھڑ دینے اس واس سے کمرہ چھتی ننگا ہوئے اور دوں ہر پاس بندکار کے ہیٹر لاکھ سم دینے نا تے کئی واری ستیس ہون دینے ایسے اتنا جڑے لوگ ایسی لاکھ ہیں وہ کئی واری نا ہر شیٹر ہر پاس بندکار چھڑ دینے ایسی لاکھت آگے کولنگ بار نا جائے وہ بڑی نقصان دینے دی جیڑے کمرے دے بیچ سون ہے وہ غور کرنا ہے تے ویکھنا ہے کہ وہ کمرہ تھوڑا جا ہوادار ہوئے ٹھیک ہے اسوں علاوہ تُساں اپنا جڑا سائٹے بھلے یا جڑا توڑا سران ہے او دے کول قدرتی حقیقی موتیے دے گلاب دے یا مطلب کہ چمبیلی دے یا رادی رانی دے کوئی نہ پھول اوریجنل پھول جائے نہ او رکھنے نے تاکہ بینی بینی مٹھی مٹھی تو انہوں خوشبو آوے یوں تُسی سمو دے اڈی مزے دار نہیں اندر آوے گی از ماہ کے دے بھیکھو ایک باری جیہا پھول قدرتی نہیں نہ لاب دیتے کوئی ایسا اتر پرفیوم کوئی ایسی خوشبو اپنے کول نہ رکھنے دے مطلب کہ شاید بھی چپا کے وہ مطلب اتر جائے لے آکے رکھنے ہیں کہ تاکہ بھی سمیل تو انہوں مٹھی مٹھی ہم دی روے اڈی مزے دار تو انہوں نے اندر آوے گی کی یاد پہ کرو دے